اے امیر المومنین جب میں مشرد تھا تو میں نے حضرت حبیب الانساری کو مکہ میں وحشیانہ طریقے سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح قریش آہستہ آہستہ ان کا گوشت کارتے تھے یہ واقعہ حمس کے گورنر حضرت سعید بن عامر بیان فرماتے ہیں اس کی تفصیل اس طرح ہے حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے ایک وسیع اسلامی سلطنت ہے حضرت عمر بن خطاب اس سلطنت کے خلیفہ ہیں ادھر ملک شام کے شہر حمس میں حضرت سعید بن عامر گورنر مقرر ہیں حضرت عمر فاروق حمس کا دورہ کرتے ہیں حمس تشریف لاتے ہیں امیر المومنین کی آمد کی خبر سن کر لوگوں کا حجوم کٹھا ہو جاتا ہے اور لوگ حمس کے گورنر حضرت سعید بن عامر کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ شکایت چار معاملات کے بارے میں ہوتی ہیں پہلی شکایت کی جاتی ہے کہ گورنر صبح دیر سے گھر کے بہر نکلتے ہیں لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے دوسری شکایت یہ ہوتی ہے گورنر رات کے وقت بلانے اور پکارنے کے باوجود گھر کے بہر نہیں آتے گورنر کے خلاف تیسری شکایت یہ کی جاتی ہے کہ مہینہ میں ایک دن لوگوں سے بلکل ہی نہیں ملتے امیر المومنین حضرت عمر فاروق یہ شکایتیں سن رہے ہوتے ہیں تب گورنر کے خلاف چوتھی شکایت کی جاتی ہے کہ گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بعض اقا بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں جبکہ کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی باری باری تمام شکایتیں سننے کے بعد امیر المومنین اپنے گورنر سے ان کی صفائی پیش کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں حضرت سعید بن عامر جواب دیتے ہیں اے امیر المومنین میرے پاس کوئی نوکر یا ملازم نہیں ہے صبح روٹی پکانے کے لیے میں گندم پیستا ہوں پھر آٹا گوند کر اپنی روٹی پکاتا ہوں جس کی وجہ سے میں دیر سے گھر کے بہر نکلتا ہوں اے امیر المومنین جہاں تک رات کے وقت بہر نہ نکلنے اور لوگوں کو جواب نہ دینے کی شکایت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دن لوگوں کی خدمت کے لیے اور اپنی راتیں اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے وقف کر رکھی ہیں جہاں تک مہینے میں ایک دن لوگوں کے پاس نہ جانے کا تعلق ہے تو اے امیر المومنین اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی کپڑا ہے جسے میں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں پھر اس کے خوشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اسی وجہ سے میں ان لوگوں کے پاس نہیں جا پاتا اے امیر المومنین جہاں تک میرے غشت کھا کر گرنے کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو میں نے حضرت حبیب الانساری کو وحشیانہ طریقے سے قتل ہوتے دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا کہ قریش کس طرح ان کا گوشت ان کے جسم سے آہستہ آہستہ کارتے تھے پھر قریش انہیں کہتے تھے کیا تم چاہتے ہو کہ آپ کی جگہ آپ کے نبی محمد کو ہم لے لیں اور تمہیں چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر حضرت حبیب الانساری مشرقین کو جواب دیتے چاہے میرے بچے چاہے میرا پورا خاندان بھی چلا جائے پھر بھی میں اس بات کو گوارہ نہیں کروں گا اور برداشت نہیں کروں گا کہ میرے محبوب نبی کو کوئی کانٹا چُبھے اے امیر المومنین اس وقت میں چونکہ ایمان نہیں لیا تھا اس لئے میں نے ان کی مدد نہ کی اب میں سوچتا ہوں میرا پروردگار مجھے اس بات پر معاف نہیں کرے گا اے خلیفت الرسول میں یہی سوچ سوچ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں اللہ اکبر اللہ مسلی علی محمد وعلا آلہ و اصحابہی اجمعین سبحان اللہ اتنے سادہ زندگیہ گزارنے والے تھے یہ صحابہ کرام اور یہ شاگردان رسول اتنا خوف خدا رکھتے تھے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا ہوں آمین یا رب العالم